ریپلیکٹی کر کے تو اسلسل سے تمام دوستوں کی حدمت میں السلام علیکم باراکم جنبائی بارکاتہ جی تمام دوست اخباب بحریت سے ہوں امید کرتے ہیں جی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اب ایک بار پیار لے بنا کے ٹھیکی پیار لے تھی جی جی کم جناب خمدید کہتے ہیں ریل پریکٹیکل کے اوپر تو جی تحیر کی بہت زیادہ معذرت چاہتے ہیں کہ بس کچھ موسم اس طرح کا تھا بارشوں کا اور کچھ مصروفیت تھی کافی ساری تو جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ وقت نہیں ملا ویڈیو بنانے کا چیو کچھ کچھ مز서 remotely چیو کچھ 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 Filہ چیدیت تمام داب طورے پیار چید پوریانم�� assassination چی Give an Snoaster نیکنا MARK جی بوش صاحب جی شاہ صاحب جی عداب سر عداب منسکار جی سنجیب جی سنجیب سار جی کیسے حال جانا آپ کے سر ہم نے چرچٹا کے نمک سے شورے کو قائم یا حائی سے شورے کو تیل بنانے کا طریقہ بتائیں جی سر آپ ایسا کریں کہ آپ نے جتنا بھی فرض کریں آپ نے نا سو گرام یہ ایک پاو آپ کے پاس شورہ ہے آپ اس کو چیتہ کلمیں بنائیں کلمیں بنائیں آپ اس کو مصفحہ کریں حالس کریں جب یہ اچھی طرح سے پی اور آپ کا حالس مصفحہ ہو جائے اب آپ اس میں تیزا بشورہ ڈالیں ایک پاو ڈال دیں تیزا بشورہ اور اس کو آپ چوبیس گھنٹہ کے لیے رکھ دیں تو اس میں آپ نا اس کو اڑائیں اور اس میں آپ چرچٹا کا جو نامہ کے اس کی چٹکی ہیں ہمارے پانچ دولا کی تو اچھی ہو تو مزید آپ تیزا بشورہ اڑا دیں جاری کس طرح کریں تو جی یہ آپ کا جو سنکھیہ ہے یہ اس سے جاری ہوگی یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ گندہ کیا جی تو اس کو انشاءاللہ جاری کریں گے انشاءاللہ اس کو یہ وہ گندہ کیا ہے ابھی اسی طرح پڑی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع کریں گے اتضاب شورہ کی جو ہے نا وہ آئی سوری اتضاب گندہ کی گندہ کی جو ہے نا یہ نکالی ہوئی ہے یہ گندہ کحب کی جو ہے ہام سنکھیہ سے قائم نار ہوگی جاری ہوگی اور ایک بائی جان سوال پوچھا تھا کہ کیا بنا رہے ہیں جی بائی جان یہ کھاپر سلفیٹ ہے نیلے تو تھا اس کی یہ دیکھیں اس کے پیالے بنائے ہوئے تھے تو وہ اس کو ایک بار استعمال کیا جو ہے نا وہ استعمال کریں گے ابھی اس کو انشاءاللہ مزید جو ہے نا وہ استعمال کرنا ہے اس سے گندہ کا اکتیل ہوا ہے جو گندہ کا اکتیل بنا وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ہی شید ہے gestیت میں کھاروں اور کھاروں ہم اس کرتے ہیں س power تو مزید یہ زردی مائلہ جی شاید صاحب گندک مختلف طریقوں سے قائم ہو جاتی ہے گندک چونے سے قائم ہو جاتی ہے گندک ڈال کے بکائیں تو یہ گندک آپ کی جو ہے وہ قائم انہار ہو جائے گی انشاءاللہ جی سر ڈائمنڈ کو جاذبے سے ماب کشتہ کرنے کے لیے جو ہے نا بہت سارے طریقہ کار ہیں فاس اور سوڈی میٹل کا جو ہے وہ تیر بنانا پڑے گا کفور کا اس کے لیے تیر بنانا پڑے گا پھر آگے جا کے تضاب گندک کی گندک پجاری کرنا پڑے گا پھر اس میں فاس ڈال کے اس کی موم تیار کر کے تو پھر پہلے سب جا جائے گا تو پھر اس کے آگے اس کا ایک پرسیجر ہے کہ قائم انہار لرزان پارا تو پھر اس سے آگے جو ہے وہ علماس کو کشتہ کیا جاتا ہے جی یہ پارا اور علماس بابزن مل کے کشتہ ہوتے ہیں جازے بے سماب کشتہ بنتا ہے جی علماس کا یہ سا لوری نمک کا تیل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس نمک کو قائم انہار کرنا پڑے گا آپ ایسا کر لیں کہ بہر کا دودھ لے لیں یا شیرمدار لے لیں ایک پاؤ نمک لے لیں اور اس میں ایک پاؤ دودھ کرل کریں اس کو کھرل میں خوشک کریں اچھی طرح اس میں نمی باقی نہ رہے اس کو بند کریں اس کو دس بارہ کلو اپنوں کی آگ دیں پھر نکالیں جتنا وزن کم ہو تو اتنا مزید نمک شامل کریں اسی طرح یہ آپ کرتے کرتے اس وقت تک کریں کہ یہ سات سے نو عمر میں جا کے برابر وزن ہو جائے گا آپ کا نمک جو ہے اب آگے آپ اگر تیل کرنا چاہیں تو اس کو آپ زمین میں دفن کریں تو زمین میں دفن کرنے کے بعد یہ آپ کا وہاں سے لیک وڑ نکلے گا اب آپ اس کو قرعہ امبیق سے تین چار پانچ پر گزار لیں یہ سنڈ نہیں ہوتا اور یہ چیزوں کو جاری کرتا اور اکسیری تیل ہوتا ہے جی سنجیب جی سرحم نیلے کو اور قصت اناسی میں پکا کے قائم کیا ہے نائٹرک پاس ہے یہ سب جو آپ نے ارکے جو ستی اناسی ہے آپ کو اس کا ایک اچھا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ نیلے کی ڈلی لے لیں اور جہاں پہ ستی اناسی کے پودے ہوں آپ وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے تو آپ جائیں ڈلی لے جائیں آپ پٹینی توڑتے جائیں اور نیلے کے اوپر جو ہے وہ اس کا دودھ لگاتے جائیں اسی طرح ساری آپ تر بتر کریں ستی اناسی کے دودھ کے ساتھ اب آپ اسی کے نگدے میں رکھیں ستی اناسی کے اس کو آگ دیں اب یہاں سے نکالیں یہ ابھی زنگار دیتا ہوگا پھر آپ اس کو ستی اناسی کے دودھ سے خرل کریں ٹکھی بنائیں اور پھر اس کے ساتھ آگ دیں آگ اس کو بس آدھا پاؤ ایک پاؤ بے دودھ اپنوں کی دی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ تیسرے چوتھے عمل میں جا کے اکسیری کشتہ ہوتا ہے جو گندک کو تیل کرتا ہے لیکن گندک بھی ستی اناسی کے رسے کا امونار ہو تو اس کو یہ تیل کرے گا یہ گندک نشادر کے تیل میں جاری ہو سکتی ہے دیکھیں سر جو نشادر ہے نشادر کا اگر کسی کے پاس تیل ہو تو اس میں تو گندک آپ کی موم ہو جاتی ہے سرہ رنگ میں اگر آپ کے پاس نشادر کا قائم النار تیل ہے تو آپ اس میں جب گندک پکائیں گے تو یہ آپ کی جو گندک ہے یہ قائم النار تیل ہو جائے یہ اپنا موم ہو جائے گی سرہ رنگ میں قائم النار جو آپ کے پاس نشادر کا تیل ہے اس میں جی جی بالکل جب آپ کی جسٹ قائم انار ہو جائے تو اس کا یہ ادنا سا خیل ہے کہ وہ پارے کو قائم انار کر دیتی ہے ایچ پی آر قائم انار جائے آپ کے پاس قائم انار جائے جی پانچلی جی سر نمسکارا داب یہ نمسکارا ہوتا ہے آپ اس کو کبھی بھی لوہے کے برطن میں اس کو کھر نہ کریں نہیں تو اس میں جو تعملہ ہے وہ لوہے کے ساتھ چپک جاتا ہے جی پانچلی جی پانچلی جی پانچلی ٹنکو پارا کو رنگ دینے کا نسخہ بتائیں جی سر آپ کلے ٹنکو پارا بنا لیں اور اس میں بے شک اس میں تانبہ ہو لیکن اس میں کچھ نبوشہ آپ کا جو ہے نا وہ یہ لازمی ہونا چاہیے پارا تانبے کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ جتنا بھی اس میں پارا آپ کا قائم ہوا رکھا تو وہ انشاءاللہ رنگا جائے گا اور بین اتو ہن کے رنگا جائے گا میرے پاس ایک سمبل پارا ہے جو آگ پہ یا بٹی پہ کھڑا رہتا ہے تو جی یہ جو آپ پاس سمبل پارا ہے تو کیا یہ ڈلی کی ڈلی رہتی ہے یا تیل بن کے کھڑا رہتا ہے اس کے مطلع کے تھوڑی کی رہنم تھوڑا بتائیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں سندور کی چارل جی سر میں نے آپ سے پوچھا آن لائن چھاپنگ جی کہ سندور جو ہے وہ کس چیز کا آپ سندور کے مطلع ہے کون سے سندور کے مطلع بات کر رہے ہیں اس کے تھوڑی بزات فرمائیں یوز رنگ سے کمپیوٹر پاس ہوتا ہے یہ سر آپ کے مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی یہ یوز آپ کس کو بھوڑ رہے ہیں یہاں اسی رنگ سے کمپیوٹر پاس کیا بات کریں تو اسی رنگ سے جو ہے وہ کمپیوٹر پاس ہو جاتا اور اس کو رنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جو پارا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں پارا تضابی بھی ہوتا ہے اور پارے اندر اپنا رنگ بھی ہوتا ہے بس اس کو نکالنا اور نکھارنا پڑتا ہے محمد امین اسلام علیکم بھائی جن کے آل چارنجی کیسے مزاد ہیں بھائی جن میرا اصل میں نمبر جو ہے وہ کافی تقریباً ایک ماہ ہونے کے قریب ہے میرا جو ورس اپ نمبر ہے جو میرا یوٹیوب تو پر ہے وہ بند ہے جناب تو باقی انشاءاللہ اگر آپ نے اپنا لینا ہے اپنا کلمی شورا تو انشاءاللہ بیج دیں گے آپ کو کلمی شورا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف موسم کی کافی ساری حرابی ہے جس کی وجہ سے نمبر بھی بند ہے اور کچھ اور بھی کام کاجم مصروف تھے تو آپ ٹینشن نہ لیں آپ کو انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کا شورا جو مل جائے گا سر جو اس نے ہوترک نہیں ہے تو پھر اس کو پر آپ سے بات ہوگی تو ضرور آپ کو جناب اگر آپ نے بنایا ہوئے اٹن کو پارا ضرور آپ کو اس کا رنگ جو ہے وہ دیا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی ہماری وجہ سے کامیاب ہوتا ہے تو ہم نے جناب بہت خوشی ہوتی ہے ابرک اور ناغ سے ابرک اور ناغ سے آپ نے جو سندور بنایا وہ کس چیز کا بنایا ابرک سے یعنی کہ آپ نے سکھے کو جی ایچ پی آر گیمنگ صاحب ڈلی کی ڈلی جی اگر ڈلی کی ڈلی ہے آپ کے پاس تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا ایک عمل بتائیں گے کہ جس میں آپ کا پارا قائم النار لرزاں اور ورکیا خود رنگ قائم النار ہوگی جس کے دنیا تلاش میں ہے محمد جمال الدین السلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ پارا پورڈر کیا ہے لیکن وہ سند ہے جاری کیسے کریں جی آپ نے یہ جاری کرنے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا دوسری بات ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو پارا جو پورڈر کی ہے یہ داد کے اندر گستہ نہیں ہے یہ فرمائیں امیش فرمائی سر جو آپ نے شنگرف پکائی تھی اس میں میٹل نکلتا ہے یا نہیں جی سر نکلتا ہے میٹل میں نے تو اپنے کمیونٹی باکس میں اس کے مال کی پکٹریں بھی لگائی تھی آپ نے شاید دیکھا نہیں ابھی وہ در پکٹریں موجود ہوں گی تو اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ جو وشنگرف تیار کی ہے تو آپ کو دیکھاتا ہوں جناب ابھی در پڑی ہوگی وشنگرف کا جو پورڈر ابھی پاس میرے پاس ہے جو میٹل کا وہ بھی آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی اس کے ساتھ آگے جو ہیں وہ ایک دو کام اور کرنے ہیں یہ تضاب سے اسی طرح پاٹی میں نکلا پڑا ہے گندوک اور پٹکری میں پکانے کے بعد اس کو کلمی شورا اور جو سوڑی ام ڈائک اور میٹا اس میں پکایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو نکلا اس کو اوپر جو ہے وہ لیپ کر کے تو اس کو تدریجی آگے دی جاتی ہے تو پہلے والا تو خیر میں نے عمل مکمل کر لیا تو یہ دوسرا جو عمل ہے پھر سے دوبارہ منشنگرف بنائی تھی تو یہ ابھی اس کے اوپر جو کام ہے وہ جاری ہے لیکن بارشوں کی وجہ سے کام چھوڑ دیا بیچ میں یہ آپ نے پوچھا تو خودرتی میرے پاس یہ تضاب سے نکال کے اسی طرح بھی پڑا ہوا ہے اب اس کو اس کے ساتھ مزید ایک دو کام کرنی ہے تو انشاءاللہ یہ رنگین پٹھور جو ہے وہ نیچے گرے گی محمد جمال الدین وآلکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی آپ پارے کو جو سنڈ بوڑ رہے ہیں آپ کس میار کے اوپر پارے کو سنڈ بوڑ رہے ہیں یعنی کہ وہ چکر نہیں کھاتا وہ دات میں گستا نہیں ہے یہاں وہ آگے کچھ کام نہیں کرتا آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کس میار کے اوپر اس پارے کو پورٹل جو ہے آپ کے پاس اس کو سنڈ کہہ رہے ہیں حکیم علی حان جی وآلکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جی جزاک اللہ جی اللہ تعالیٰ سر جی رنگ کا نسخہ ہم کو وٹس اپ پر دیں گے کس طرح سے سر جی پہ بتائیں جی سر دیکھیں میں انشاءاللہ ان قریب جو ہے نا انشاءاللہ آپ دوستوں کے لی ویڈیو بناؤں گا جب میں نے جب میں نا اپنا وٹس اپ آنڈ کروں گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتا دوں گا تو آپ مجھے میٹل کی بات کر رہے ہیں دس گرام سے تو یہ جو لاسٹ کو پر آپ کے بچے گی اس میں کچھ آپ کی نکرہ بن جاتی ہے اور اس میں کچھ جو سرکائی کا جو لوہا ہوتا ہے جس کا اس نے رنگ بیا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نکرہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کنورٹ ہوتی ہے گول میں تو اس کے تقریباً آپ کو بعض دفعہ تین گرام بعض دفعہ ساڑھے تین گرام اور بعض دفعہ ساڑھے پانچ گرام تک بھی آپ کو وزن جو ہے وہ ملتا ہے جی بعض دفعہ اٹھارہ کیرٹ بعض دفعہ تو ہم بغیرہ تھوڑا سا دے لیا جائے تو پھر یہ چوبیس کیرٹ ہو جاتا ہے جی محمد جمال الدین صاحب میٹل میں نہیں گستا تھا جی جی سر یہ گواسی نہیں ہے پارا آپ کا جو پارا سند ہوتا ہے وہ اور الگ چیز ہوتی ہے گواس الگ ہوتا ہے اور سباخ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے یہ ساری خیر ان کی خسوسیات ہوتی ہیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ ورسپ کے اوپر رابطہ کیے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آگے کامل بتا دوں گا تو کچھ جو گواس کرنے والی چیزیں ہیں ان میں جو ہے تو اشارہ دیا جی آگے آپ سمجھ جائیے گا راحت علی صاحب کوئی نیلے کو سفید کرنا جانتا ہے جی باجہ نیلہ ہزاروں طرح سے سفید ہو جاتا ہے آپ کو کس طرح کا نیلہ جو ہے وہ سفید چاہیے میں نے تو ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے تو جو تضاب گندر کے ساتھ نیلہ جو سفید بنتا ہے وہ بھی کام کرتا ہے جی ویڈیو جو ہے وہ میرے چینل کے اوپر موجود آپ دیکھ سکتے ہیں جی نیلے سے بنائی ہے قائم جیسٹ ہوگی اور آگے کتنی جیسٹ جی سر یہ تھوڑی سی آپ ہو رہا ہے آپ تھوڑی سی عبادت فرمائیں کہ یہ آپ میں بات لکھے قائم جیسٹ پارے گولی نیلے سے بنائی ہے قائم جیسٹ ہوگی اور آگے کتنی دن نہیں بتائیں یہ تھوڑی سی آپ فلید آپ تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں مجھے آپ کے الفاظ کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ نے کیا پوچھا ہے پارے کا پاودر ویسا ہی کٹھالی میں تامبے پی رہتا ہے چاندی پہ بھی نہیں گستا لیکن رنگ چاندی پہ آتا ہے تو آپ سر پھر ایسا کریں یہ جو آپ کے پاس پارے کا جو پاودر ہے آپ اس کو لیمون کے رس کے ساتھ خرل کریں ساتھ میں سوہاگا ڈالیں تو اس کو آپ اچھی طرح سے جو انہیں وہ خرل کریں آپ اس کو اچھی طرح سے خرل کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو پارے میں جو بھی نوکس ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے بہت جل دیئے آسان تو میرا ہیر وٹسپ جو ہے وہ بنتا ہے تو انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ میں انشاءاللہ اس کو آن کروں گا وٹسپ کو تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ آپ سے باچی تو گید نا یہ بھی جناب نیل ہے جس میں انڈے کی سفیدی ہیں خرل کر کے تو اس کو رکھا ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو لائے بھی اس کے پیالے بنانے جو ہیں وہ سکھائیں گے کہ اس کے کس طرح سے پیالے بنائے جاتے ہیں یہ جی گندہ قتیل ہے یہ اسی جو نیلہ ہے انڈے کی جو سفیدی کے ساتھ پھرل کیا جاتا ہے اس کی مدد سے تیار ہوا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی بہت جل جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کی جائے گی جی سوامی جی بھئی لیب ڈیسٹ پاس کرانے کا کچھ شمل بتائیں انشاءاللہ پہ لیب نہیں پاس جی سر آپ کا جو لیب کو جو پاس کرواتا ہے وہ اور اس لوحے کو جب جب آپ کسی لیے تو آپ انشاءاللہ مجھ سے ویڈ سپ ٹو پر آفتہ کیجئے گا تو آپ کو میں وہ لوحہ جو بتا دوں گا جی سر ابھی ہمیں کچھ کام سے جاننا پڑے گا تو اس لیے آپ تمام دوستوں سے جو ہے وہ جی سر ستیہ ناسی کی مدد سے نیلے کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے اور بالکل صحیح ہے ہم نے نیلے کے اس کے مطلق تو جو ہے وہ نہیں پتا کہ اس میں آپ آپ نے جو نیلہ بنایا وہ زنگار دیتا ہے یا نہیں دیتا یا وہ باوزن ہے کیا ہے تو لیکن اگر آپ اس کا طریقہ آپ اگر اس کا طریقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کوئی بھی آپ جاری شنگرف لے لیں جو داتوں کو تضابی کرتی ہے ایسے شنگرف لیں اور اس کے ساتھ آپ پارا اور دارتک نارس کپور وغیرہ ڈال کے تو اس کی موم تیار کریں اور اس کو شنگرف کے اوپر آپ لیپ کریں اور اس کو آپ چند اوپلوں کی آگ دیں تو یہاں پہ آپ کی جو شنگرف ہے وہ چونہ ہوگی تو آگے آپ سمجھ داریں کہ جو چونہ شنگرف ہو جائے وہ کیا کام کرتی ہے جی سوامی جی 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 اوکی اوکی سر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو انشاءاللہ وہ لے پاس کروانے والا جو لوہ ہے وہ اس کا عمل بتا دی جائے گا جی امیر علی صاحب سندگندگ کو قائم جاری کرنے کا طریقہ بتائیں جی سر سر پہلی بات تو یہ کہ جو گندگ سند ہوتی ہے نا وہ قائم بھی ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں اور رہی بات جاری کرنے کی تو گندگ جو مختلف طریقوں سے جاری ہوتی ہے کچھ جو گندگ ہوتی ہیں وہ بوٹیوں کے پانی سے جاری ہو جاتی ہیں کچھ جو ہیں وہ لیمون کے رسے ہو جاتی ہیں کچھ مالٹے کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے رسے جاری ہوتی ہیں کچھ نمک کے تیل کے ساتھ اور کچھ نشادر تیل کے ساتھ اور کچھ جو اپنا گندگ ہیں وہ اونٹ پٹارا کی جھڑ کے پانی کے ساتھ اور کچھ جو ہیں وہ شیرمدار کا جب دودھ لے کے تو اس کا وہ نیلے کے ساتھ پھڑا جاتا ہے تو اس کا جو پانی بچتا اس سے بھی گندک جاری اموم ہوتی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی گندک جو سند ہے وہ کس سے بنی اور کس طریقہ سے بنی ہے تو ضرور انشاءاللہ آپ کو جو ہے گولی بنانے کی داب بنانے کا طریقہ بتائیں جی سر جو نیلے پارے کی جو گولی ہوتی ہے یہ تو عام ایک معروف طریقہ ہے یہ تو بچے بنا لیتی ہیں کہ نمک اور نیلہ جو ہے وہ لے کے تو اس کو سلور کے برطن میں رکھے تو اس میں یہ جو گرہ ہے یہ گرہ آپ اس کو کس طرح مکمل کریں تو اس کے لیے آپ کو جست جو ہے وہ آپ کو قائمون نارو طرح بھی لینی پڑے گی اس کو آپ نے حاکہ کرنا ہے حاکہ کر کے تو یہ آپ نے حاکہ بھی اس کو گندک سے کرنا ہے اس میں آپ رکھیں گے اور اس کو آپ ایک سے سوا کلو کی آگ دیں گے گولی رکھیں تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو مکمل جو آپ کون سی جو بوٹی ہے اس کے مطلق بور رہے ہیں کہ آپ نے اس سے قائم کیا یہ جست کو یہ مجھے سمنی آئی کہ آپ نے بوٹی کا کون سا نام لیا ہے میں نے آپ ویڈیو کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے نمک ہے اس کو کس طرح سے تیل کیا جاتا ہے اس کو زمین میں دبایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ڈسٹ جی سر جو شنگرف سے شیش ناگلی جو شنگرف سے رنگین جو میٹل نکلتی ہے یا جو سادہ میٹل نکلتی ہے جو تیزابی ہوتی ہے اس کے بہت سارے دوسرا جو فاس اور کفور کا آپ کوئی بھی قائم آپ تیل بنا لیں تو اس میں آپ شنگرف کا قائم تو یہ بھی آپ کو شنگرف کی جو میٹل ہے وہ مکمل تیزابی دے گی یہ تیزاب میں کسی بھی نیارہ میں کبھی بھی نہیں چھوٹتی یہ سوال صاحب میرا نمبر مختلف ویڈیوز کے اوپر موجود ہے لیکن وہ ابھی تک بند ہے تو میں انشاءاللہ وہ جل جو ہے وہ آپ کو اپنا نمبر جو ہے نا وہ اطلاع دوں گا کہ میرا ویڈ سپ جو ہے وہ آن ہو چکا ہے بس کچھ جنے ویٹ کریں تو کچھ کام کا جان اس مصروفیت سے فارغ ہو کے تو پھر انشاءاللہ ویڈ سپ آن کیا جائے گا جی جی سر جو نمک ہے وہ ہر بوٹی کے نمک دیکھیں نمک جو ہے نا یہ ایک جسم بھی ہے ایک روح بھی ہے اور ایک نفس بھی ہے یہ نمک میں تینوں جو کامل جو اجزاء ہیں وہ موجود ہیں یہ تونوں تینوں جو صفات ہیں اس میں موجود ہیں یہ روح بھی ہے نفس بھی ہے اور جسم بھی ہے تو نمک بزاتے خود تو قائم ہوتا ہے بس یہ اس کی افہادیت کو بڑھانا بڑھایا ہے نمک قائم ہو جاتا ہے اور اکسیری ہوتا ہے مزید کامیابیوں سے نوازے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ حمیر علی صاحب آپ پوچھ رہے ہیں ہماری کریے جی جی سر بعض دفعہ سو یا جتنی آپ کے پاس گندک ہوگی وہ ساری کے ساری اس میں مومیاں نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس سو گرام گندک ہے تو اس میں اسی اسی فیصد یا ستر فیصد جو گندک ہے وہ آپ کی مومیاں ہوگی اور یہ بلکل اکسیری ہوتی ہے یہ جیست پارے کو کشتہ کرتی ہے جو گندک ہے اور آگے آپ لوگ سمجھ دا رہے ہیں کہ جو جیست پارے کا جب صندور یا کشتہ بن جائے تو وہ کیا کام کرتا جی جی محمد جمال الدین صاحب آپ جتوہ بوٹی گوڑ رہے ہیں لیکن اگر کوئی آپ اس کا اردو میں نام جانتے ہیں تو پلیز وہ مجھے کمنٹ کریں سلور کے برطن میں داب ٹھیک نہیں پکتی میں نے بہت باردہ یہ صرف داب کی میں بات نہیں کر رہا سلور کے برطن میں نے نیلے پارے کی گولی کے بات کر رہا ہوں جو داب ہوتی ہے وہ اکثر لوہے کی کڑائی اس کے لیے یوز کرنی چاہیے اور میں نے یہ بتایا کہ جو آپ گرہ بولے نیلے پارے کی اس کو قائم کرنے کے مطلق میں نے بولا کہ اس کے لیے دابو آپ کو ایسی جیست کے جو شولہ بندوں تھے ذابیوں اس کے ساتھ اس کا آپ کو کشتہ کرنا پڑے گا وہ آپ کی داب بنے گی اس گرہ کو پکانے کے لیے نمان یوسف علیہ السلام علیکم جیب علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ عبدالقری والا نشادر بنایا تھا اس میں کیا مسئلہ آیا ہم وہ غلطی نہ کریں جی سر مجھ سے تو وہ نسخہ نہیں بنا تو اصل میں جو نسخہ جو اصل ہے نا وہ میرے استاد صاحب کا نسخہ ہے اوریجنل جو نسخہ ہے جو نشادر جو چھوڑ بنتا ہے تو وہ انشاءاللہ میں بہت جو پریکٹیکل کرنے والا ہوں تو وہ ڈالوں گا آپ وہ بنائیے گا انشاءاللہ وہ بنتا ہے جی نشادر کا تیل بنتا ہے جو چھوڑ ہوتا ہے نشادر پھٹکڑی کا قائم تیل کیسے کریں جی پہلے آپ پھٹکڑی کو قائم کریں سنتوش مورے جی پہلے آپ پھٹکڑی کو قائم کریں اور قائم جو پھٹکڑی ہے وہ دیسی مولی کے رسے آپ کی سب سے اعلی اور شاندار جو مولی مولی کے رسے جو پھٹکڑی آپ کی قائم ہوگی یہ بڑی اکسیری ہوتی ہے یہ بہت سارے لیکڑ کو اٹھنڈا کرتی ہے تو آپ پہلے پھٹکڑی کو قائم کریں تو جب آپ اس کو قائم کریں تو پھر انشاءاللہ آگے بتائیے گا تو آگے انشاءاللہ آپ کو اس کا تیل کرنے کا فارمولہ بتایا جائے گا تو بڑا شاندار آپ نے سوال پوچھا پھٹکڑی کا تیل آپ کو کیا یہ پتا ہے کہ جب پھٹکڑی کا تیل بن جاتا ہے تو یہ کیا کام کرتا ہے نیلے ستیناسی والا بلکل باوجن اور بلا زنگار ہے تو جی آپ پھر ایسا کریں کہ آپ کو جاری شنگر بنائیں جو نکرہ کو تضابی کرے تو جب کوئی نیلہ کسی بھی آپ مدبر گندک لیں مصفہ گندک لیں تو اس کو آپ آگ کے اوپر پگلائیں اور اس کے اوپر آپ ایک رتی ڈالیں اس کے گندک آپ کی یہاں پہ تیل ہو جائے گی دوسری اس کی جو چال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلی کو پگلائیں اور کلی کے اوپر اپنا وہ نیلہ جو ہے وہ باکرنٹے اور بلا زنگار جو ہے نیلہ وہ ترہ کر دیں تو یہاں پہ آپ کی جو کلی ہے وہ اس کا پانی سوک جائے گا اور یہ اپنا جو اصل جو گھر ہے وہ بدل دیتی ہے اور یہ سمجھ لیں کہ آپ کی شمس کے گھر میں یا نکرہ کے گھر میں چلی جاتی ہے تو یہ آنکھا نیلہ کسیری ہوتا ہے عشیش نیک جلم اندرہ کیسے بنائیں جی 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 سر جلم اندرہ جو ہے نا یہ دیکھ کے جی جل بولتے ہیں پانی کو اور جو مندرہ ہوتا ہے نا ایک ہوتی ہے مندری پنجابی میں یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں جی یہ انگوٹھی جو ہے نا اس کو مندری بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو بعض زبانوں میں مندری بولا جاتا ہے یہ مندری ہے جو انگوٹھی جو ہے نا یہ انگلی کو اوپر پہنی جاتی ہے اور جو مندرہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح بازو کو اوپر پہنا جاتا ہے جس کو ہم کڑا بولتے ہیں جناب تو یہ جل مندرہ یہ ایسا کڑا یہ ایسا مندرہ ہے کہ جو پانی کو پانی کے درمیان ایک اس طرح کی آڑ ہو کہ جو پانی کو آر پار نہ جانے دے نہ اندر کی چیز کو باہر آنے دے اور نہ باہر کی جو لیکوٹ ہے جو پانی اس کو اندر جانے دے تو اس کو بولتے ہیں جناب جل مندرہ یعنی کہ ایسا کڑا کہ جو پانی کے بیچ میں ایک دیوار لگا دے اور اس جو دیوار ہے اس کو کوئی بھی چیز جو ہے اندر والی چیز باہر کراس نہ کرسکے باہر نہ آسکے اور باہر والی جو لیکوٹ یا جو چیز ہے وہ اندر نہ جا سکے تو ایسی دیوار ایسا کڑا کہ جو ان دونوں کے درمیان ایک آڑ پیدا کرے ایک دیوار بن جائے اس کو جناب جل مندرہ کہتے ہیں جناب اور یہ پانی میں لگتا ہے جی میں نے اس سے پہلے ایک چینل بنایا تھا اس کے اوپر میں نے جل مندرہ کے مطلق ویڈیو بنایا کے مکمل اس کا پریکٹیکل بھی ڈالا تھا تو پھر میں کوشش کروں گا کہ اگر میرے پاس وہ دوبارہ آہ ویڈیو اگر میرے پاس موجود ہوئیں تو میں انشاءاللہ آپ دوستوں کے لیے وہ دوبارہ نہیں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ سے جل مندرہ بنا کے تو آپ کو دکھا دوں گا اور یہ جو جل مندرہ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کسی کے نزدیک یہ جو شہد کے چھتے کی موم ہوتی ہے بعض لوگ بولتے ہیں جی یہ اس سے بنتا ہے موم کو قائم کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں کوئی مکنٹیس ملاتا ہے کوئی لوہے کا برادہ ملاتا ہے کوئی جست ملاتا ہے سکہ ملاتا ہے موطلق اپنی اپنے جو ہے نا لیکن آج کل جو نا وہ بزار سے آپ کو بنا بنائے بھی جل مندرہ مل جاتے ہیں جس طرح آپ کی میجک ہے آپ کی ٹن کلی ہے اس کا آپ جو لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ڈینٹر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اس طرح کی اپنا ایک پینٹ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو یہ جل مندرہ کا کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے علاوہ ایک جو ہائی تیمپریچر ایک اپنا ایک میجک سمجھ لیں یہاں آپ سلیکون جو ہے یہ سلیکون آپ سمجھتے ہیں جو شیشے کو جوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ شیشے کے کام والے تو یہ بھی جل مندرہ کا کام سر انجام دیتی ہے تو آج کل تو آسانی بہت زیادہ ہو گئی ہیں جی یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا جل مندرہ لیکن اگر آپ جل مندرہ کا کڑا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کافی ساری محنت درکار ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو اٹھائی کرنی پڑتی ہے داتوں کی داتوں کو یہ نہیں کہ موم کرنا پڑتا ہے تو یہ جو شیر ہوتے ہیں مثلا شیر مدار ہو گیا شیر گلر ہو گیا شیر برگد ہو گیا ان سے بھی آپ کا جو جل مندرہ وہ تیار ہوتا ہے اور سرسوں کے تیل سے بھی آپ کا جل مندرہ تیار ہوتا ہے کہ جس کوئی بھی جو ہے نہ وہ نہ تو اس کو کوئی چیز جلاتی ہے اور نہ اس کو پانی جو ہے پکراس کرتا ہے اور نہ اس کو پر پانی کا کوئی احیر کا کوئی اثر ہوتا ہے پھر اس کے ہزاروں طریقے ہیں تو انشاءاللہ کچھ جو سات آٹھ طریقے ہیں وہ اپنے ہمارے مجرب بھی ہیں انشاءاللہ آپ سے ضرور شیر کیا جائیں گے گندک جو پترے پر رکھ کر پانے پر پیلا کرے کالا نہ کرے گا ایسی گندک کیسے بنائیں جی ایسی گندک کے لیے اگر آپ کے پاس نشادر کا کوئی تیل ہے تو آپ اس میں چھ گھنٹہ گندک بتائیں تو یہ آپ کی گندک کسی میار کی بننے کی جس طرح کی آپ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ریٹھے اور چینی کے ساتھ جو گندک بنتی ہے یہ بھی یہی کام سر انجام دیتی ہے جی جی شیخ آدم صاحب ویلکم جناب السلام علیکم ورحمت اللہ بھرکاتہو جی جل مدرہ کے مطلق میں نے بتا دی ہے تو اس کا پریکٹیکل بھی انشاءاللہ ڈالوں گا تو آپ ویڈیو جو ہے وہ پیچھے جا کے سن سکتے ہیں میں نے جل مدرہ کے مطلق تھوڑی تشریح کی ہے تو آپ اس سن لیں جناب اسا نیلا بتائیں جو پارے کو قائم کرتا دیکھیں سر جب بھی کوئی نیلا بنتا ہے نا تو پارے کو قائم کرنا اس کا ایک ادنا سا فیل ہوتا ہے اور جو نیلا سنبل فار سے بنے گا یا گندک سے بنے گا وہ جناب آگے پارے کو قائم انار پر فیر آپ کا اور ایک چینل کا نام بتائیں اور میں کچھ سوال پوچھنا ہو سکتا جی محمد جمال الدین صاحب موسٹ ویلکم سر آپ سوال پوچھیں جن سوالوں کا ہمارے پاس جواب ہوا جو ہمارے تجربات یا ہمارے علم میں ہوا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کوئی مسئلہ نہیں آپ جتنے مرضی سوال پوچھیں جو ہمیں پتا ہوگا ہم وہی بتائیں گے جس چیز کا علم نہ ہوا اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں تو جو چینل تھا وہ میں نے ڈریڈ کر دیا اس سے پہلے تھا وہ چینل تو وہ ہے رب یوٹیوب پر نہیں ہے چینل اس میں میں بولا نہیں کرتا تھا وہ ایسی بس چینل تھا اس میں سر ویڈیو ڈالتا تھا تو وہ میں نے بعد میں چینل جو ڈریڈ کر دیا تھا خوڑی جی بھائی سب آپ نے خوڑی بولا کہ پارا نیلے سے قائم تو آپ کو اچھا سا نیلہ بنائے اس کے ساتھ آپ پارے کو کھرل کریں اور آپ اس کو بند کر کے آگ دے تو انشاءاللہ یہ باوزن آپ کو کوڈر ملے گا یہاں سے پارا آپ کا قائم انہار ہوتا ہے ہی جی شکریہ کی باجن کوئی بات نہیں ہے ہمارے جو علم میں ہے وہ آپ تمام دوستوں کی امانت ہے ہمیں جو ملے وہ بھی آپ دوستوں سے ملے ہے تو علم جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتا ہے کام نہیں ہوتا تو جی اگر کسی کوئی سوال ہو تو میں تقریباً پانچ منٹ تاک جو ہے وہ مزید ہے جو ہے وہ اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ مجھے کچھ کام ہے تو میں نے ادھر چلے جانا ہے اور میں نے خود اپنے بھی کام کرنے ہیں تو آپ میرے بانی فرمائے اگر کسی کے کوئی سوال ہو تو وہ جلزی سے کمنٹ کر سکتا ہے ہی جی باجن آپ پہلے فٹکری کو قائم کریں میں نے فٹکری قائم کرنے کا طریقہ جو بتا دیا ہے آپ انتہائی مقتر رسلیں مولی کا اس کے ساتھ آپ فٹکری کو کرل کریں تو یہاں پہ آپ کی فٹکری جو ہے وہ قائم النار ہے تو یہاں تک آپ کریں اور مجھے ویڈیو ڈالیں ورسپ ٹو پر تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کو آگے تیر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بتاتا ہوں جی سر آپ نے کیا لکھا ہے مجھے ہندی سمجھ نہیں آتی اور نہ میں ہندی جانتا ہوں تو اپلیز آپ رومی نگلش میں لکھیں تو وہ بس کچھ لوگ یوٹیوب کے اوپر اس طرح کے تھے کہ جو بتانا مقصود نہیں تھا میرے استاد صاحب اس کو پکان نہ ہوتا تو بالکل وہ آئل بنتا جی پس اس میں اتیاط یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کے جو پیالے ہیں وہ لیک نہ ہو جی محمد جمال الدین صاحب قائم کیا ہے تو اس کو پورا قائم کس طرح کریں تو اس میں آپ کی جست ہے آپ کا پارہ آپ کا سکہ یہ ساری چیزیں بنتی ہیں ورکیاں بھی اسی میں بنتی ہے لیکن جو سب سے جو شاندار جو آپ کی جست ہے ایسا سمبل فار کہ جو جست کے اوپر طرح کرنے سے جست کو ہائی ٹمپریچر کر دے اور اس کو تیضا بھی کر دے تو یہ بڑی اکسیری صفات کا جو ہے سمبل فار ہے اور یہ اکسیری آپ کی جست ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جاری گواسی ورکیاں لے لیں اور برکیاں آپ ایک رتی ایک طولہ جست کے اوپر طرح کریں یہ جست آپ کی بڑی اکسیری بنے گی جی تو وہی بات چرچٹا کی چرچٹا میں میرا نمک کے ساتھ ایک پریکٹیکل ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کی مصفحہ آپ نے جست لینی ہے پانچ طولہ آپ کے پاس چرچٹا کا نمک تقریباً ایک پاؤ ہو اس کے درمیان میں آپ رکھیں اور آپ اس کو پندرہ بیس کلو تک آپ اس کے درمیان آگ دیں یہاں سے آپ اس کو نکال لیں تو نکال کے نمک کا جتنا بھی وزن کا مورید اسے اگاہ کریں گے جی باجن تورس گندک مورس پارے سے ایک ناغ سے ہارا ناغ مارنا گن پھو دی جی جی سر یہ کہاوت مختلف لوگوں نے اپنے طریقے کے ساتھ لکھی اور بتائی ہے کہ تورس گندک مورس پارا بیچ بیچ میں ناغ کا پارا اور اس میں آپ کا قائم ہی جو سکھا استعمال ہوگا یہ تینوں چیزیں مل کے ایک اکسیدی تیل ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ تینوں چیزیں کشتا ہوتی ہیں سرہ رنگ میں سندور بنتی ہیں جو آگے ناغن جو ہے وہ نکرا کو کہا گیا ہے نکرا کے اوپر ترہ کریں تو یہ حالس ذر بنتا ہے جی جی سر میں نے اس کو اوپر روشنی ڈال دی ہے یہ قائم گندک قائم پارا ہے اور اس میں آپ کا قائم اسی کا یوز ہوگا اس میں کوئی بھی چیز آپ کی سند نہیں ہونی چاہیے جو کسیس ہے نا یہ ہیرا کسیس جو ہے کافی کلر میں آتی ہے لیکن آپ نے جس سے آپ نے لوہا نکالنا ہے جس سے آپ نے عمل کرتا ہے اس کامل کیا ہوتا ہے اور وہ سبز رنگ میں ملتی ہے وہ آپ نے ہیرا کسیس لینی ہے جو سبز رنگ میں ہو جس کو آپ سبز کائی بھی کہتے ہیں یہ کسیس اور کائی میں ویسے فرق تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بعض لوگیں اسی طرح اپنی اپنی زبانوں میں یوز کرتے ہیں لیکن ویسے تو ہیرا کسیس اور اپنا سبز کائی میں بعض لوگوں کے نزدی کے اس میں کافی سارا اصطلاف ہے لیکن ہیر ہم اس بحث میں نہیں پڑتے لیکن آپ ہیرا کسیس لیں جو سبز رنگ میں ملتا ہے بزار سے جی سر میرا ویٹس اپ گروپ پہلے تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا گروپ میں اب کسی بھی گروپ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں گروپ کو جو ہے اب تساند کرتا ہوں تو انشاءاللہ اگر کبھی ورس اپ گروپ بنایا تو کیونکہ ورس اپ گروپ وہ لوگ بناتے ہیں جنہوں نے کسی دوسرے سے جو ہے نا وہ پیسے لینے ہو ٹھیک ہے کوئی آپ کے ادھر کافی سارے لوگ ہیں اس طرح کے جنہوں نے کافی سارے لوگوں کے ساتھ دوپہ دہی جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے لیکن نہ تو ہم کسی سے ایسا کریں گے دوپہ والا کام اور نہ ہم اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو ضریر کرنا چاہتے ہیں تو ورس اپ گروپ وہی لوگ بناتے ہیں یوٹیوب والے کے جنہوں نے لوگوں سے فیس لینے ہو بھئی ہم فیس ابھی لیلا کام کرتے ہیں تو ہمیں کسی کی فیس کی یا کسی کے گروپ کی کوئی رورت نہیں ہے جی آپ ہیرہ کسی اس کوائل کریں اس میں آپ کا پارا رنگین کا ایمونار ہوتا جی جی میں نے مرکری آکے دودھ میں اڑا کے ریڈکل رہ پوڈل آیا ہے جو ٹمپریچر پہ اڑتا نہیں تو آگے کیا کروں آپ اس کو کوئی جسم دیں اور آپ اس کو مزید جو ہے نا وہ پکا تھوڑا سا جسم دیں اس کے بعد آپ اس کو تجدیہ آگے لیں پھر آپ نکرا کے اوپر ترہ کریں اور اس کا آپ نے ہار کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا جتنا بھی ریڈ کلر میں آپ کا پاوڈر ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا حال اسمال ہوگا محمد جمال الدین صاحب ہیرہ کسیس کا چونہ اور نمک کا صندور کیا ہے نمک کا صندور کیا ہے اس کا ہیرہ کسیس کا چونہ ہے ہیرہ کسیس سفید ہو جاتی ہے جو بلکل چونے کی طرح ہوتی ہے اور اس میں حواس جو ہیں وہ بھی کام جو بلکل چونے کی طرح کرتی ہے تو اس کا جو آسان طریقہ وہ تیضابوں کے ساتھ ہے تیضابوں سے جو ہو جاتا ہے تو جی اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی تو آئے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ